میدانِ کربلا میں پہنچنے سے پہلے جب راستے ہی میں حرب بن یزید ریہی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نمازِ زہر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور پہلی تقریر فرمائی فرما کہ اے لوگو میں خود نہیں آیا مجھے تمہارے خطوط اور قاسد لائے ہیں تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں آپ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے ہماری امامت کیجئے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے اے لوگو اگر تم خدا سے ڈرو اور حق دار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے محرماتِ الہیہ کو حلال کرنے والے خدا کے عہد کو توڑنے والے سنتِ رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو اولاً عملاً غیرت نہ آئی تو اللہ کو حق ہے کہ وہ اس بندے کو دوزخ میں ڈال دے اے لوگو خبردار ہو جاؤ اس یزید نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے ملک میں فساد پھیلایا ہے حدودِ الہیہ کو معطل کر دیا ہے اللہ کے حرام کردہ کو حلال اور حلال کو حرام سمجھ رکھا ہے اس لئے مجھے غیرت آنے کا سب سے زیادہ حق ہے میں علی کا بیٹا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میرا نام حسین ہے میری ذات تم لوگوں کے لئے نمونہ ہے اگر تم آہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بائد نہیں جو آہد شکنی کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے ان قریب اللہ مجھے تمہاری امداد سے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ یہ تقریر ابن اسیر میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے حر نے کہا جو لشکر لے کر آپ کے مقابلے میں آیا اس نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعمدی وما بالموت آرن علی الفتح اذا ما نوا خیرن وجاہد مسلمہ میں بڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک جوان کے لئے موت کوئی آر نہیں ہے جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو